بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی سوچ سے ہے اس بات سے ہے کہ وہ زندگی کو کس طرح دیکھتا ہے دنیا کس طرح دیکھتا ہے جو میرا نظریہ حیات و کائنات ہوگا جو میرا فلسفہ انسان ہوگا اس کے مطابقی میں عمل کروں گا انسان برائی بھی کرتا ہے جو تو اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے زندگی کا اسی لئے اسلام کے جو احکامات ہیں ہمارے معاشرے میں ان پر بہت زور دیا جاتا ہے یہ کرو یا نہ کرو یہ کرو یا نہ کرو اور سارا زور اسی پر رہتا ہے لیکن اس کے پیچھے جو محررک جو بنیاد ہے فلسفہ حیات فلسفہ انسان فلسفہ جہان کائنات اس پر بات نہیں کی جاتی ہے میں مختصر یہاں سے باشر کرتا ہوں کوئی شخص اسلام پر یقین رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو اس کو اسلام کی یہ بات بہرہ جاننی چاہیے کہ وہ اپنی بات کا آغاز کہاں سے کرتا ہے سب سے پہلے یہ کہ اس کائنات کا ایک رب ہے وہ اس کا خالق بھی ہے اس کا مالک بھی ہے ہر چیز اس نے بنائی ہے ہر چیز اس کی گرفت میں ہے نمبر دو سب کچھ بنانے کے بعد وہ ریٹائر ہو کر کہیں بیٹھ رہی گیا ہے اس نے یہ دنیا لیس پر نہیں دے دی ہے کسی اور کو بلکہ وہ پوری طرح سے فعال ہے پوری طرح سے انکمانڈ ہے پوری طرح سے برسرکار ہے تیسری بات کہ یہ زندگی کل نہیں ہے یہ زندگی ایک طویل زندگی کا محض ایک دیباچہ ہے پرفیس ہے ابتدائیہ ہے اور زندگی موت پر ختم نہیں ہوتی ہے بقول شاہر کہ موت کیا ہے زندگی کا وقفہ ہے موت کیا ہے زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے چلیں گے دم لے کر پس فیض بدل جاتا ہے زندگی کا لیکن زندگی کل نہیں ہے جو شخص یہ بات نہ مانے وہ مسلمان ہوئی نہیں سکتا اسی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس زندگی میں مختصر زندگی میں ساٹھ سال ستر سال اسی سال یا آگے آنے والے دور میں شاہر سو سال تک دیور سو سال تک انسان جیے گا تو اس زندگی میں جو کچھ نے کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا اسی کے بنیاد پر آگے آنے والی زندگی کا فیصلہ ہونا ہے چوتھی بات یہ کہ جب ہم کسی کو جواب دے ہیں مرنے کے بعد اگلی زندگی میں صحیح اور غلط کے بارے میں تو پھر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اور اس کیلئے اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ شروع کیا نبی بھیجے اور کتابیں بھیجی تو یہ بیسک چیزیں ہیں جو اسلامی فلسفہ حیات کا نقطہ آغاز ہیں ان پر پوری طرح ایمان رکھے بغیر اور ان کو ہر وقت یاد کیے بغیر نہ کوئی شخص اچھا نمازی ہو سکتا ہے نہ اچھا روزہ دار ہو سکتا ہے نہ اس کے حج کا کوئی فائدہ ہے نہ زکاة سے کوئی اس کو حاصل ہوگا اور نہ ہوا اچھا انسان بن سکتا ہے اس کو سمجھے بغیر زندگی کے اس نظریے کو سمجھے بغیر ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں گے وہ محض ریچولز ہوں گی محض مراسل عبودیت ہوں گی اس سے انسانی شخصیت پر دراصل کو فرق واقع نہیں ہوگا اور ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ رمضان ہر سال آتا ہے مزیدیں بھر جاتی ہیں اب تو گزشتہ پندرہ بیس سال میں یہ رواد بھی ہو گیا ہے کہ خواتین بھی ترابی پرنے مزید جاتی ہیں ونہ پہلے کی تصور نہیں تھا ہمارے معاشرے میں تو یہ سری تبدیلیاں آتی ہیں قرآن پڑا جاتا ہے لیکن حقیقی زندگی میں بہت کم تبدیلی آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان سب چیزوں کو محض ایکسرسائز کی طرح ریچولز بنا لیا ہے جسا ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہماری روحانیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس کا ایک بدمزاج آدمی اگر ایکسرسائز کرے تو خوشمزاج نہیں ہو جاتا ایک کنجوس آدمی اگر باقادی کے ساتھ ایک سرسائز کرے تو وہ سخی نہیں ہو جاتا ایک جھوٹا آدمی اگر باقادی سے سرسائز کرے تو سچا نہیں ہو جاتا اسی طرح سے اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے اور حج اور عمرے کرتا ہے اور ذکات دیتا ہے محض مراسیمی عبودیت سمجھ ریچولز سمجھ کر تو اچھا انسان نہیں بن سکتا اچھا انسان مننے کے لئے ضروری ہے کہ جو اسلامی فرصفہ حیات کے پانچ چھے چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ کو وہ زندہ اور ترو تازہ اس کے ذباقے میں موجود ہوں اسی سے انسان اچھا بن سکتا ہے یہ پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں کی عبادات رکھی ہیں اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کسی کے کوئی حاجت نہیں تھی کوئی ضرورت نہیں تھی ہماری نمازوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہمارے بھوکا رہنے سے اس کے خزانے میں اس کے اناج میں کوئی بچت نہیں ہو جاتی ہمارے حج کرنے سے عبرا کرنے سے اس کی طاقت اور شوقت میں اضافہ نہیں ہو جاتا ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا کے سارے انسان اور ساری موجودات اللہ تعالیٰ کی تابدار ہو جائیں تو اللہ کی قوت میں اور شوقت میں اور عظمت میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوگا اور سب کے سب اس کے باغی اور نافرمان ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں اور شوقت میں اور عزت میں رتی برابر کمی نہیں ہوگی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ فرمائن ویسلم نے کہ ساری کائنات کی حیثیت اللہ تعالیٰ کیلئے مچھر کے پر کے برابر ہے جس طرح ہمارے اور آپ کے لئے مچھر کا پر ہے اسی کوئی حیثیت ہے تو اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو مچھر کے پر کے برابر تو پھر یہ چیزیں کیوں فرض کی گئی ہیں کیوں لازم کی گئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان زمین پر ایک ذمہ دار اور مشنری مخلوق بنا کر بھیجا گیا ہے اس کا ایک مشن ہے انسان کا اس کا ایک assignment ہے اس کے ایک ذمہ داری ہے بات طویل ہو جائے گی تفسیروں میں نہیں جاتا آپ صرف ایک نکٹے پر غور کی لئے کہ ہر جاندار کو عقل دی گئی ہے چیونٹی کو بھی عقل دی گئی ہے مشنری کو بھی کیڑوں کو بھی جانوروں کو بھی درندوں کو بھی یہاں تک کے درختوں تک کو عقل دی گئی ہے لیکن ہر ایک کی عقل ایک خاص ظاہرے تک محدود ہے کسی دوسرے دائرے میں وہ کام نہیں کرتی مثلا مشنری کو اگر آپ خشکی پر لے آئیں تو اس کی عقل کام نہیں کرتی کہ وہاں زندہ رہنے کے لئے سروائیو کرنے کے لئے کیا کرے وہ طلبتی اوپر جاتی ہے مشنری میں ہی مشنری میں جو عقل ہے وہ صرف سمندر میں کام آتی ہے پانی میں کام آتی ہے تو ہر ایک کو جو عقل دی گئی ہے اس کا آسائنمنٹ کے رہاز سے ہے انسان کو جو عقل دی گئی ہے اس کا تعلق اس کا آسائنمنٹ سے ہے اس کی ذمہ داری سے ہے دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو جو عقل دی گئی ہے ایسی عقل کسی کو نہیں لی گئی ہے دنیا کے کوئی عقل والی مخلوق کوئی چیز بنا نہیں سکتی کرییشن یا تو دی کرییٹر کے اختیار میں ہے یا انسان کے اختیار میں کسی نے کوئی چیز نہیں بنائی ہے اس پوری کائنات میں جتنی چیزیں آپ دیکھتے ہیں جتنی چیزوں سے آپ کا تعلق ہوتا ہے اس کو یا تو خالق حقیقی نے بنائے وہ ہوگا یا خالق مجازی انسان نے بنائے ہوگا اور کسی نہیں بنائے ہوگا البتہ ہر جاندار اپنے رہنے کے لیے کوئی چیز بناتا ہے عام طور پر جیسے چوہے بل بنا لیتے ہیں چڑیاں گھوٹلا بنا لیتی ہیں بس ون ٹائم اس کا آوہ کچھ نہیں یہاں تک کہ چڑیاں جو گھوٹلے بناتی ہیں تو دس ہزار سال پہلے بھی اسی طرح بناتی تھی جیسا جو بناتی ہیں اس میں کوئی انہوں نے اخترار نہیں کی انونشن نہیں کی اجازات نہیں کی تبدیلیاں نہیں کی جبکہ انسان مسلسل بدل رہا ہے اور دنیا کو کیا سے کیاستن بنا دیا ہے تو ایسی غیر معمولی عقل جسے میں عقل خلاق کہتا ہوں کریٹیوٹی والی عقل یہ انسان کو دی گئی ہے غیر معمولی عقل تو اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب اس کا غیر معمولی اسائنمنٹ اور غیر معمولی مشن ہے جو اس کے سپرد لکھیا گیا ہے وہ مشن کیا ہے زمین پر خلافت اللہ تعالی نے انسانوں کی کیریشن سے پہلے جو ڈیکریشن جاری کیا پوری کائنات میں سب کو بتایا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں یہ قرآن پڑھا ہے نا آپ نے ابھی پڑھ دیجئے گا رمضان میں دوبارہ اور اس میں کوئی شریک نہیں ہے انسان کا یہ بات یاد رکھئے کہ عبادت میں سب شریک ہے درق بھی عبادت کرتے ہیں چرن پرن بھی عبادت کرتے ہیں انسان بھی کرتا ہے لیکن خلافت اس میں کوئی بھی انسانوں کا شریک نہیں ہے انسان وحدہو لا شریک ہے صرف انسان کو صلاحیت دی گئی ہے یہ منصب دیا گیا خلافت کا اور خلافت کا مطلب کیا ہے بسیکاری تو منیجمنٹ ہے ایڈمیسٹریشن ہے زمین کا نظام چلانا اس طریقے سے کہ جیسے اللہ تعالی چاہتے ہیں اگر اللہ تعالی کے چاہنے کے مطابق زمین کے نظام چلایا جائے گا تو فرمایا کہ تمہیں کوئی رنج نہیں ہوگا کوئی پریشانی نہیں ہوگی کوئی خوف نہیں ہوگا مستقبل کا کوئی دھڑکہ نہیں ہوگا یعنی دنیا میں بھی تم سکون سے رہو گے اور دوسری دنیا میں بھی تمہیں سکون ملے گا اور جو اس سے ہٹکا چلائے گا تو اس کے لئے جہنم ہے یہ بھی قرآن نے فرمایا ہے تو انسان کا جو اسپیشل اسائنمنٹ ہے زمین کا نظام چلانا اسی کے لئے وہ جواب دے اسی کے لئے وہ ذمہ دار ہے آخرت بیسی کا جواب اس سے لیا جائے گا کہ تمہیں جو اختیار دیا تھا جس دائرے میں بھی اس کو کیسے استعمال کیا ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان رائی ہے رائی کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے چرواہا لیکن اس کا دراصل مطلب ہے ایسا فرض جو اپنے ماں تحتوں کا ذمہ دار ہو ان کے کھلانے پلانے دیکھ بھال کرنے ان کے ویل فیر کا ان کی بہبود کا ان کی حفاظت کا ذمہ دار ہو یہ ہے مطلب رائی کا تو ہر انسان رائی ہے مرد اپنے خاندان کا رائی ہے بیوی اپنے بچوں گھر کی رائی ہے اور حکمرہ اپنے عوام کے لئے رائی ہے اور اس کو اللہ کے انجواب دینا ہے تو کم از کم کسی انسان کا اختیار جسم پہ ہوتا ہے اور جسم سے بھی اختیار چھین لیا جائے کسی سے جیسے ہاتھ کل ہو رہا ہے کہ اوریں اسکاف انگیے سکتی یا برقہ نہیں پہن سکتی بہت سے ملکوں میں یہ ہو گیا ہے مسلمان ملکوں میں بھی یہ ہے اختیار نہیں ہے کسی کو قید کیا جا سکتا ہے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے یہ ممکن ہے لیکن ایک جگہ ایسی ہے جس پہ کسی کو کنٹرول نہیں آسے لے اور وہ کیا ہے انسان کا دماغ انسان کا دل اس کی سوچ اس کی فیلنز اس کے جذبات اس کی نیتیں اس میں کسی کو دخل حاصل نہیں ہے تک شیطان کو بھی شیطان ورغلا سکتا ہے کنٹرول نہیں کر سکتا ہے تو جتنا جس کا اختیار ہے تو قیامت میں معلوم ہوگا اس کو وہاں جواب دینا ہوگا تو انسان بنیادی طور پر ایک مشن کیلئے آیا ہے خاص طور سے جو مسلمان ہیں یہ ایک مشنری نیشن ہے اگر نیشن کہا جائے مسلمانوں کو تو ایک مشنری نیشن ہے مشن ان کے پاس ایک یہ یوں ہی دنیا میں آئی نیست لیے کہ جانوروں کی طرح کھائیں پیئیں بچے پیدا کریں اور مر جائیں سارے جانور یہ کرتے ہیں اور دنیا میں انسانوں کی اکثریت یہی کر رہی ہے اب بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست دنیا میں رہو کھاؤ پیو موج کرو اور چلے جاؤ دنیا دوبارہ نہیں آنی یہ وہ فلسفہ حیات ہے جو مغرب دیرہ انسانوں کو کہ دنیا سا یہ کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ ہے یہی پر ہے اکثریت انسانوں کی اس جال میں پھنس چکی ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں جو نہیں پھنسے ہیں ان کو شیطان کہتا ہے کہ فرشتے بن جاؤ دنیا سے لا تعلق ہو جاؤ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے نائنصافی ہو رہی ہے استحصال ہو رہا ہے انسان لڑ رہے ہیں ادم مساوات ہیں امتیازات ہیں ان کی پرواہ نہ کرو یہ دوسرا جال ہے کہ انسان اگر جانور نہ بن سکے تو فرشتہ بننے ہی گوش کرے اسلام دونوں سے اختلاف کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ انسان کو انسان ہونا چاہیے ہمیں انسان بن کے دنیا میں جینا چاہیے لیکن بقول شاعر فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ تو ہم فرشتہ بننا چاہتے ہیں انسان نہیں بننا چاہتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم انسان بن کے دنیا میں جیئے ہیں تیسری بات کہ یہ عبادات ہیں وہ اسی مشن کو پورا کرنے کے لئے بنائیں گے کیونکہ ہمیں ایک بہت بڑی ذمہ داری ادا کرنی ہے تو اس کے لئے نمازیں سکھائی گئیں اس کے لئے روزے رکھے گئے اس کے لئے حج بتایا گیا اس کے لئے زکاة فرض کی گئی ان سب کا تعلق اس مشن سے ہے جو بحثت انسان بھی اور بحثت مسلمان بھی ہماری ذمہ داری ہے اگر اس مشن کو ہم بھول جائیں تو اس ساری عبادات بے امانہ ہو جاتی ہیں بلکل ویسے ہی جیسے میڈیکل پروفیشن کا کیا مقصد ہے علاج کرنا یا پیسے کمانا ہم پیسے کمانا لے لیتے ہیں فرض کیا کیونکہ آج کے لئے ہی مشن آپ لوگوں کا کہ ڈاکٹر کیوں پڑھتا ہے ہم جب پڑھتے تھے تو اس زبانے میں ایک فیشن تھا کہ مستقبل کیا بننا چاہتے ہیں تو سارے طالب میں لگتے تھے کہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تو ہماری نسل بھی ڈاکٹر بنی ہی ہمارے بعد والے بھی ڈاکٹر بنے اور پیسے جمع کرنے کے علاوہ بہت کم لوگوں نے کوئی اور کام کیا تو ہم یہی فرض کر رہتے ہیں کہ ڈاکٹر کا مقصد ہے پیسے جمع کرنا اس مشن کو اگر بھول جائے تو پڑھنے کا کیا فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے اگر پیسے جمع کرنا ہی مقصد ہے ڈاکٹر کا تو پھر تو ٹھیک ہے کہ آپ نے جو کچھ موٹی موٹی کتابیں پڑھیں ہیں اور دواؤں کے نام یاد کیے ہیں اور پیکٹیکلز کیے ہیں اور پانچ سال اچھے سال مرڈیکل کالجز میں لگائے ہیں اور اس کے بعد بھی پڑھا ہے تو پیسے جمع کرنا ہے پھر تو ٹھیک ہے پیسے جمع نہیں کرنا تو سب بیکار ہے کتنی پڑھتے رہے ہیں اب کوئی حاصل نہیں ہے لیکن پیسے کو چھوڑ دیئے اگر مشن یہ ہو کہ انسانیت کی خدمت کرنی ہیں دنیا سے بیماریاں دور کرنی ہیں دکھوں کو کم کرنا ہے تکلیفوں کو کم کرنا ہے تو پھر تو آپ کا پڑھنا مرڈیکل سائنس آپ کا سرجیر پڑھنا دیگر چیزیں پڑھنا وہ سب ٹھیک ہے ورنہ بیکار ہم سب چیزیں اسی طرح سے اگر یہ مشن جو انسان کو اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس زندگی میں اس کو ہم بھول جائیں تو نمازوں اور روزوں اور حج زکاة کی وہی حیثیت ہوگی جس کی مثال میں نے دی کہ جھوٹا آدمی کتنی ورزش کر لے ایک سسائز کر لے جھوٹ نہیں چھوڑتا ہے اور ایک بد اخلاق آدمی کتنی ایک سسائز کر لے وہ اخلاق والا نہیں بنتا تو ہم بھی اپنی زندگی میں کوئی حقیقی تبدیلی نہیں رہا سکتے چوتھی بات ایک بات اب غور کی گئے آدموں اور ابلیس کے قصے میں دونوں سے غلطیاں ہوئی تھی لیکن دونوں میں کچھ فرق ہے ابلیس کو کوئی کام کرنے کیلئے کہا گیا تھا جو اس نے نہیں کیا آدم کوئی کام کرنے سے روکا گیا تھا جو اس نے کر دیا ابلیس کو حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرو سے نہیں کیا اور ڈٹ بھی گیا اس پر راندے درگاں ہو گیا آدم سے کہا گیا کہ اس درگ کا پھل نہیں کھانا ہے یعنی نگیٹیو لس دی گئی آدم نے وہ فرق کھا لیا یہ اور بات کہ چونکہ وہ آدم تھے تو انہوں نے فوراں توبہ بھی کیا توبہ بہت خبول بھی ہو گئی ہم اسی آدم کی اولاد ہیں رمضان میں کیا ہوتا ہے رمضان میں کیا کام کرنا ہے اس پر زور بہت کم ہے جو نہیں کرنا ہے اس پر زور ہے روزہ کس چیز کا نام ہے کوئی کام کرنے کا نام ہے نہیں نہ کرنے کا نام ہے نماز تو سال بھر پڑھنی چاہیے اگر رمضان میں پڑھ لیا تو کون سے کمال کر لیا قرآن تو سال بھر پڑھنا چاہیے اگر رمضان میں پڑھ لیا تو کون سے کمال کر لیا کھانا موجود ہو اور بیمار بھی نہ ہو انسان تو کھانا کھاتا ہے لیکن رمضان میں کھانا نہیں کھانا ہے جن تین چیزوں سے روکا گیا ہے عام دنوں میں حلال ہے اور رمضان میں بھی مغرب کے بعد حلال ہے طولوے سہر تک لیکن ایک خاص وقت میں منع ہے تو رمضان نام ہے کس چیز کے کرنے کا نہیں نہ کرنے کا بچنے کا اور اس کو جوڑیا اب آدم علیہ السلام کے لئے انتہان سے کہ ان کو حکم بیا گیا تھا کہ تمہیں یہ درق کا پھل نہیں کھانا ہے اور انہوں نے کھا لیا میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ اسلام انسانوں سے یہ تھیاتا ہے کہ اس پر زیادہ توجہ دے کہ کیا کام اسے نہیں کرنے چاہیے دوس کے مقابلے میں ڈانٹ جو ہیں ان کی زیادہ اہمیت ہے انسانی زندگی میں آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے بے ایمانی نہیں کرنی ہے ظلم نہیں کرنا ہے بداخلاقی نہیں کرنی ہے کسی کے غیبت نہیں کرنی ہے کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے یہ نہیں کی جی لسٹ ہے یہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے زندگی میں اور اسی لیے اللہ کی رحمت سے میں امید رکھتا ہوں اور ایک بڑی بات کرنے جا رہا ہوں کہ نماغوں میں کمی رہ جائے گی اور عبادات میں کمی رہ جائے گی تو اس میں اس کا امکان بہت زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور خوبی کو دیکھ کر اپنے بندے کو معاف کر دیں گے لیکن دھوکہ اور جھوٹ اور ظلم اور نائنصافی لوگوں کے حق مارنا یہاں اگر ہم نے کتائی کی ہوگی تو یہاں بخشش مشکل ہوگی آج سارا زور اس پر ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کہاں بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگ اس کے سال نہ کریں اگر مریض آیا ہے اور اس کے چیرے سے لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ فیس نہیں دے سکتا اور جاننے والا بھی آپ کا نہیں ہے تو ڈاکٹر کے دن میں ہمدردی کا کوئی خیال پیدا ہو اس کی فیس انہا لے یہ تو ڈاکٹر کے حرصے میں مثال دی اور بھی شما چیزیں ہیں مال کو لیلیجی آپ انسان مال کی محبت میں فطری طور پر گرفتار ہے اسی لیے آپ کو دین میں مال کمانے کی کوئی ترغیب نہیں ملے گی قرآن پاک میں کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ مال کماؤ اس لیے کہ انسان فطری طور پر مال کمائے گا اس کے اندر یہ لالچ ڈال دی گئی ہے اس کے انگریڈینٹ پر شامل ہے کیا کہا گیا ہے ایسے نہیں کماؤ ایسے نہیں کماؤ ویسے نہیں کماؤ اس طرح نہیں کماؤ اس طرح نہیں کماؤ اس طرح نہیں خرچ کرو خرچ کرو اس طرح نہیں اس طرح کماؤ نہیں وہ نیگیٹیو لسٹ ہے اس لیے کہ انسان کا جو خالق ہے اس کا آرکیٹیکٹ ہے اس کا جو انونٹر ہے اس نے رکھی ہیں کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں اسی کے مطابق اس نے قرآن بھیجا اسی کے مطابق اس نے صاحب قرآن کو سمجھایا اور ایک نمونہ بنا کر دکھا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ انسان مطلوب ہے تم ایسا بننے کی کوشش کرو کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہم کیسے ہیں رمضان کا یہ مہینہ جو گیارہ مہینے کے بعد ہر سال آ جاتا ہے پورا ایک مہینے رہتا ہے دو چار دن نہیں رہتا اور پورا دنیا میں ایک ساتھ آتا ہے چاہے سردی ہو یا گرمی ہو ہمارے یہاں گرمی ہے آسٹریڈیا میں سردی ہے اور یہ بدلتا رہتا ہے تو آتا اسی لیے ہے کہ ہمارے اندر جو اخلاقی اور روحانی اور انسانی اور بغیرہ حوالے سے جو ملاوٹیں ہو گئیں گیارہ مہینوں میں جو آلودگی ہو گئی جو پولیشن آگیا اندر اس کو ہم پیروفائی کریں اس کو ہم فلٹر کریں رمضان میں اس کا طریقہ یہی ہے زیادہ کھاتے تھے رمضان میں کم کھائیں بھوک برداشت کر ہی نہیں سکتے تھے رمضان میں برداشت کریں مال سینسیت کے رکھا گیارہ مہینے رمضان میں خرچ کریں کم از کم زکاة تو ضرور دیں اور جو جو کام کرتے تھے اس بھی کمی کریں یا بالکل نہ کریں تو یہ رمضان ہمیں دراصل ہمارے اندر کچھ چیزوں کو کم کرنے کے لیے نکالنے کے لیے صاف کرنے کے لیے اللہ طرح بھیجتے ہیں ہر سال اور وہ جانتا ہے کہ گیارہ مہینے کے بعد انسان ہر انسان چاہے پارسہ ہو یا نا پارسہ اس کو اس ریفریشر کورس سے گزارنا چاہیے تو رمضان ریفریشر کورس ہے اور آخری بات اس سلسلے میں یہ کہ یہ کام تو کسی اور مہینے میں بھی ہو سکتا تھا رمضان کے علاوہ بھی اور عربوں میں رمضان مقدس مہینہ نہیں تھا عربوں میں چار مہینے تھے جو حرام کہلاتے تھے جس میں کہ جنگ و جدل حرام ہوا کرتا تھا لوٹیرا بھی لوٹتا نہیں تھا ڈاکیو بھی حملہ نہیں کرتے تھے اور قبائل بھی لڑتے تھے جنگ بند کر دیا کرتے تھے اور جس کو اپنے بیٹے کا انتقام لینا ہوتا تھا وہ انتقام نہیں لیا کرتا ہے ان چار مہینوں میں ان چار مہینوں میں رمضان شامل نہیں تھا لیکن اللہ تعالی نے رمضان میں یہ سب چیزیں کی ہیں رمضان کو مقدس قرار دیا سارے مہینوں میں اس کی وجہ کیا ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن اترا لندان کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن بھیجا گیا جو انسانیت پر اللہ تعالی کی طرف سے زندگی کے بعد دوسرا بڑا احسان ہے اس نے ہمیں پیدا کیا زندگی دی اشرف المخلوقات بنایا اس کا سب سے بڑا اینام ہمارے اوپر وہ ہمیں جانور بنا سکتا تھا کچھ نہ بناتا ہم عدم میں رہتے ہیں ہوتے ہی نہیں تو عدم سے وجود ملایا عالمِ وجود میں اور ہمیں چوٹی اور مکھی اور بچھر اور جانور نہیں بنایا بلکہ انسان بنایا شرف المخلوقات بنایا ہمیں خلیفہ بنایا زمین پر خلیفہ جس کا پہلا احسان ہمارے اوپر ہے دوسرا کیا ہے کہ اس نے قرآن بھیجا قرآن اتارا صحابہ قرآن کو بھیجا ہماری رہنمائی کے لئے ہماری زورتیں پوری کرنے کے لئے تو رمضان قرآن کی سالگرہ بھی ہے اسی لئے سبزدہ قرآن ہی پڑھا جاتا ہے رمضان میں گھروں میں پڑھیں یا مسجدوں میں پڑھیں یا تراوی میں پڑھیں یا نماز میں پڑھیں قرآن سبزدہ پڑھا جاتا ہے ہمارے رمضان میں تاکہ پورے سال نہ بھی پڑھ سکے ہوں تو کم سکر رمضان میں اس کی یاد دہانی ضرور ہو جائے اور اب تو بہت آسانی یہ ہو گئی ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ اردو میں اور زبانوں میں بھی قرآن کے ترجمے آویلیبل ہیں آپ جس بھی مترجم کو پسند کرتے ہیں اس کا ترجمہ لیجئے اور کوشش کیجئے کہ رمضان میں ایک دفعہ پورا قرآن ترجمے سے پڑھ ڈالیا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ معلوم ہوگا اور اس میں البتہ ایک چیز اور میں شرع دوں گا ہم ایک چیز کا کہ آپ یہ سمجھ کے پڑھئے کہ یہ خط ہے آپ کے نام اس کائنات کے بادشاہ کی طرف سے بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف سے ڈائریکٹ بھی آپ کو خط ہے اس میں لکھا وہ بھی ہے کہ اس میں تمہارا تذکرہ ہے تمہارا تذکرہ ہے تو میں اس کو اس طرح پڑھوں جیسے میرا تذکرہ تذکرہ کہاں ہے میں ڈھونوں تو آپ کو ہر صفحے بھی تذکرہ نظر آئے گا اور اس میں ایک اور اضافہ کر لیجئے کہ جب متعلق شروع کر رہے ہیں دعا کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے اس مہینے میں اس قرآن سے کوئی ایسا نکتہ کوئی ایسا فیض مجھے پہنچا کہ جو پہلے میرے ذہن میں نہیں تھا نکتہ اور وہ میرے زندگی اور میرے خیالات کو مضبط طور پر بدلنے میں مددگار ہو تو آپ کوئی نہیں کوئی ایسا نکتہ قرآن کے متعلقے درمیان ضرور ملے گا جو اس سے پہلے آپ کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا تو یہ ہے رمضان اور روزوں کا تصور اسلام میں اس پورے تصور کو لے کرکے اگر ہم روزے رکھیں گے تو اس کے مصبت اثرات ہماری پوری زندگی پر پڑھیں گے اور اگر میری زندگی پڑھیں گے تو میرے محول پہ بھی پڑھیں گے میرے گھر پہ بھی پڑھیں گے میں اپنے ذاتی تجربہ بتاتا ہوں مرکہ پرسنل میرے دوست شد جانتے ہیں کہ میں بڑا ہی درمزاج آدمی ہوں لیکن میری ایک خامی رہی ہے کہ گھر میں مجھے غصہ آجاتا تھا اور خاص طور سے اپنی شریع کے یاد سے جب کوئی بات بری رکھی تھی میں پھٹ پڑتا تھا لیکن وہ پندرہ بیس سیکنڈ سے زیادہ نہیں رہتا سیکنڈ اور فورا مجھے خیال ہوتا ہے کہ یہ میں نے غلط کیا بچوں کے سامنے میں نے اونچی آواز میں کوئی ریاکٹ کیا بلکل تھنڈا ہو جائے کرتا تھا لیکن یہ مجھ سے قابل بھی نہیں ہوتا تھا اللہ دعا کرتا رہتا تھا خاص طور سے نمضان میں کہ یہ خامی جو میری پوری شخصیت سے میچ نہیں کرتی اس کو دور کر دے پچھلے سال رمضان میں مجھے اس کا احساس ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی ہے اور وہ پھٹنے والی کیفیت ہوتی تھی وہ الحمدللہ اس سے مجھے نکال لیا ہے اب تیش تو آتا ہے انسانوں نے کہنا تے غصہ تو آتا ہے لیکن اس کو میں اس سے پھٹ کر اظہار نہیں کرتا بہت کمپوزٹ اور کنٹرول میں رہتا ہوں اور میں نے اپنی اہلیہ سے بھی بچوں کے سامنے بھی تصدیق کروائی کہ یا کیا میری فیلنگ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے انہوں نے تعاید کی بلکل پرسنل لیول کے منقیز آپ سے شیئر کی تو انسان چاہے اگر تو اس رمضان کے ذریعہ روزوں کے ذریعہ قرآن کے ذریعہ اپنی ذاتی زندگی بلکل پرسنل لائف کی بھی چیزوں کو ایک ایک کر کے درست کر سکتا ہے تو یہ درستی کا مہینہ ہے یہ اپنی مشن کو یاد رکھنے کا مہینہ ہے یہ اس عظم کا مہینہ ہے کہ ہم ایک نیا انسان بنیں گے اس رمضان کے برکت سے جو پہلے انسان سے بہتر ہوگا میری پہلی زندگی مقابلے میں بہتر زندگی بہتر اپروچ بہتر ایٹیچیوڈ بہتر اخلاق بہتر رویہ اور صرف میری ذات تکیں نہیں رہے گا جہاں جہاں میرا اختیار ہوگا وہاں وہاں اس اچھائی کو میں پہنچاؤں گا اور پھیلاؤں گا اور تا حیات اچھائی کو اور بھلائی کو اور نیکی کو اور خوبی کو پھیلانے کا مشن لے کر زندگی رہوں گا اور جتنی میری بھی ساتھ ہوگا اس کو مطابق میں یہ کام کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق دے ہم ہر رمضان میں پہلے سے بہتر انسان اللہ کے پہلے سے بہتر بندے بنیں اور اس طرح سے دنیا میں رہیں اور دنیا سے جائیں کہ جب اللہ کے پاس پہنچے ہیں تو وہ ہم سے راضی ہو ہم اس سے راضی ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں برکتہ فرمائے آپ کو صحت دے توانائی دے آپ کے اہل میں عال میں مال میں آپ کی عزت و وقار میں اضافہ فرمائے آپ سے راضی ہو بہت بہت شکریہ وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین